مکھیوں نے کار چور کو گرفتار کروا دیا تھانے لے گیا اب تھانے لے گیا تو جاتے ہی مالک کو بلالیا گیا اس نے کہا جناب میں نے ایک عامل کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں یوگینڈا کی پسماندگی دیکھئے کہ وہاں پر ٹریکر سروس نہیں ہے لوگ انہیں عامل رکھے ہوتے ہیں پرلے درجہ کا دو بلکہ نو نمبر ہوگا کہتا ہے میں نے مکھیوں کو آرڈر کر رکھا تھا کہ اس گاڑی کی حفاظت کرنی ہے وہ جتنی تھرڈ کلاس پرانی دکیہ نوسی گاڑی تھی اس کی حفاظت مکھییں ہی کر سکتی تھیں اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ بالکل اپوزٹ کر بیٹھتے ہیں بلو سٹریک مجھے یاد آتی ہے بڑی خوبصورت فلم مارٹن لارنس کی بہت ہی شاندار کامیڈی ہیرہ چراتا ہے بہت تگڑا اور پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے اب ایک جگہ پر زیر تعمیر امارت اسے نظر آتی ہے کہتا ہے یہ محفوظ ترین جگہ ہے وہ وہاں پر ایک نکر میں جا کے اوپر دوسری تیسری منزل پر نا دیوار کے ساتھ ایک ڈکٹ بنی ہوتی اس میں چھپا دیتا ہے سال جیل کاٹ کے واپس آتا ہے کہ جا کے ہیرہ وہاں سے اٹھاؤں وہ تھانہ بن چکا ہوتا ہے بس پھر جس طریقے سے وہ اس ہیرے کو ریٹریو کرتا ہے نا وہاں سے سبحان اللہ کیا اچھی فلم تھے ایک اٹیلین مووی ہے لائف اس بیوٹیفول وہ دیکھی ہے آپ نے میں نے لائف سٹنکس دیکھ رکھی ہے وہ مل بروکس کی ہے اور کیا بات ہے اگر آپ نے سٹوری بیسٹ فلم دیکھ نہیں ہے اور بلیک کومیڈی مل بروکس خود پرفارمر ہے کتنا بڑا کمیڈیا میں اس کے علاوہ کسی کو اور مانتا ہی نہیں کمیڈیا اس سے اچھا رائٹر کوئی نہیں اس سے اچھا ڈیریکٹر کوئی نہیں اس سے اچھا پرفارمر کوئی نہیں برازیل کی ایک جیل سے قیدی بھا گیا سرنگ خود کے بڑی مشکل سے اس نے اس سرنگ خود دی اور نکل گیا یعنی جیل کی جو باؤنڈری ہے وہ کراس کر گیا آگے جہاں سے نکلنا تھا وہاں زمین اتنی سخت آگی کے پھس گیا ایس طرح کا واقعہ تو سیالکورٹ میں بھی ہوا تھا سیالکورٹ میں بھی ہوا ہے اس طرح کا دوہزار اٹھارہ میں زلزلہ آیا انڈونیشیا کی جیل اس کی مین دیوار ٹوٹ گی تو قیدی بھا گیا کہ ایک جو سب سے آگے تھا نا ان کا رنگ لیڈر وہ ایک گھر میں چھپ گیا جا کے وہ تھانے دار کا گھر تھا انتفاق دیکھیں ان تمام خبروں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہی خبروں پر تفسرہ جو ہے پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے بڑا اتراز کیا یہ ویسے عام طور پر مجھے بتایا نہیں جاتا کہ کمنٹس کیا کیا آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں اتنا ملتا کبھی کبھار کوئی نیگٹیو کمنٹ سامنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کوئی اس قابل ہوتا ہے تو اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں ایک صاحب وہ مجھے بہت ہی بے وکوف لگے کہ آپ یہ کیا فضول سی خبروں پر تفسرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اب جیسی یہ خبر ہے تمہارے خیال میں یہ فضول خبر ہے کہ شہد کی مکھیوں نے بندے کو گرفتار کروا دیا یہ کامیڈی بھی کرنی ہے اگر ہم نے بغیر کومیڈی کے ہی گفتگو کرنی ہے تو پھر یہ کام رعوف صاحب بہت اچھا کرتے ہیں رعوف کلاسنر صاحب عبدالر رعوف صاحب ویسے رعوف کلاسنر صاحب کی مثال بھی دی جا سکتی ہے لیکن عبدالر رعوف صاحب ایک سیریس شو کرتے ہیں ویسے ایک سنجیدہ واقعہ امریکہ میں ہو چکا ہے دوہزار سولہ میں ایک توتے نے گواہی دے کر ایک ایویڈنس کے ساتھ ایک مرڈرر کو پکڑوایا تھا یہ جو بولنے والے ہوتا ہے سر جی 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 اس کا نام تھا بڈ بڈ سپینسر نہیں تھا بڈ سپینسر بڈ سپینسر کسی کو یاد نہیں ہوگا وہ دوش سا موٹا سا جس کا کسون بڑا تگڑا تھا بڈ سپینسر کومیڈی کیا کرتا تھا بڈ وائزر بھی تو ہے یار کوئی اچھی مثال نہیں دے سکتا ہے بیر کا ذکر کرنا ضروری ہے سرک کو سوننا لسے چنگی ہے برحال یہ بڈ نامی افریکن گری پیرٹ ہے اور یہ ایک ہی بات کرتا تھا don't shoot don't shoot don't shoot تو یہ اپنے مالک کی نکل کیا کرتا تھا جس پر پھر تھوڑی سی تحقیقات کی گئی تو اکدہ یہ کھلا کہ بیوی نے شوہر کو مرڈر کیا تو اسے دیکھ کے کہہ رہا تھا don't shoot don't shoot بڈ ساپ نے بڑھو آیا بڈ ساپ کہہ کے لئے چنگی ہے سوہل سے ہی بڈ سوہل سے ہی بڈ ہے وہ یہ سوہل سے یہ بڈ ہے بڈ ہے صانو ہے سوڑک کلبھ اچھا جی آپ ہے کیا کیا سب سب اف اوہ میں چون رہے گا اچھا جی میں دستا ہے اکا جی نہیں میں اگر سکوڑی اگر جنی پکڑی اگر اچھا بیسے تم دیو و کے دریور لگے ایک� , بانڈ پڑا پہ آسیا آپ ایو بابا جنہیں مکھیاں ایفادت بات سے بیجے اسے اچھا جی آپ جناب اس گھڑی تھا میں مالک کہاں چول نے میری گھڑی چوری کیتی ہے گھڑی 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 جگین کرو اوہ تنیوڑے پھر چونیاں مقاتران وہ انی دیا تو سرکت سے لائے پھر نائے گھڑی اچھا جی ہوا کیا تھا میں تھا وہ گشت کر رہا ہے گھڑی میں نے دیکھا کہ پہلے انہیں گھڑی چورائی ہے کی اسے بعد ہے جنہیں گھڑی بیٹھا ہے وہ دیکھا ہے مکھیاں وہ دیکھا ہے مکھیاں انہوں لڑیاں نے انہیں گھڑی چھڑی ہے تو دہاڑ پہ ہے تم یوگینڈا سے ہو جی یوگینڈا سے ہو یہ بولی کیا بول رہے ہو تو اے سارے ہوتا دی بول رہے ہیں بڑا بڑا حمل جے یقین کرو اوہ موکل نے با بھجی تاڑی کوئٹ پرییاں بھی یہ گیاں نے پرییاں نے یہاں سامنے ہو دیاں ایک پرییاں سامنے آئی ویچاری کوڑا ہو گئی اوہ سوٹا ہے اوہ اس دن دی اوہ چڑیل چڑیل مشہور ہو گئی اچھی بریٹی کوئی نہیں ہے دو بیڑے گھر کی نہیں ہے تو دی شکل بھی ہے گھر کی نہیں ہے یہ گھلتری کیانی بندی ہے کی جو پانی فیلم آجی پہلا دو آنا تیریر کے بندی شکل دے باہج دا تو تو ہو کے چوری کر لاؤ نو دوارہ کام کیا ہے یہ دی فیکٹری ہے گھٹیاں غلیز کر کے ویچڑ دی بابای چلا بھی کٹ دے ہو چلا کرنا بطر بابای کدھی دریائیس بھی کیتا ہے چلا تسی دریائیس بھی کیتا ہے چھوٹیاں نیران چیتا ہے سویج کیتا ہے باہت بولتا ہے باہت بولتا ہے اور فضول بولتا ہے بابای کوئی نا نا پھوک مارا رہا ہو گومنو چپین مارے گا چڑیلہ بہا ہاں دیا سامنے اتھے ناچی دیاں بیر بھی یہ ٹھیک نہ ہو پہ ایسل بابی دا کام میں آگیا چڑیلہ ناچی آگیا ہے بابا یہ چڑیلہ لے کر دوباہی چاہتے ہیں بابا بڑے بڑے جن کٹ لندہ ہے چا جی در بتا ہے کہ سی ہے اپنے پروغرم میں گلت دس خیrr کیا جن سامنے آج dois کپڑے لا دے میں نے کب بتایا بابی نے سامنے جن آیا باب نے کپڑے لا دے جن دے بابی نے سامنے جن آیا باب نے کپڑے لا دے ان نے کہا میں ایک بہت باہر آدمی ہے مکھیوں کا ذکر ہے باہر باہر کیوں گند والی مکھیوں کی طرف چلے جاتے ہو آم مکھی تو شہد پڑا ہوں دیجے شہد کی مکھی تو بہت خطرناک ہوتی ہے اگر کٹ لے تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر پویزن ہوتا ہے وہ عام طور پہ سانس بند کرتا ہے اگر لوگ ایلرژک ہوں اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ گرم لوہہ لگا لینے سے وہ صرف اس کی ٹکور ہوتی ہے اور کچھ نہیں پائنٹو سی بچپن تو چورے گئے ہو تو آپ دے تین پوچھ رہی ہو میری گڑی چبلہ جاں تو چورے اچھا ہاں جی بچپن تو پہلی چوری کیا کی تھی آپ نے میں بچپنج میں ٹوٹیاں چوری کرتا سی لوگا دیں موچھوں کے ذات نہیں چوری اچھا آپ نے کی تھی جی دراما تھا سٹیج چو یہ دی اچھا ہے جمالو کا پتہ ہے کہ ہے جمالو کی کہانی کیا ہے ہم نے صرف دانس ہی کیا ہے وہ ہو جمالو ہے کہ ہے جمالو پہلی لائن میں ہے جمالو اور اس کے بعد ہو جمالو پھر وا جمالو وا وا جمالو گانے یہ جمالا ہے جمالا یہ جو عارت گاتی ہے یہ اس کے شوہر کا نام تھا جمالا یہ سزائے موت کا مجرم تھا وا 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 یہ جب کوٹری بیراج بن رہا تھا نا تو لوگ درتے اس کے اوپر سے ٹرین گزار نہیں رہے تھے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا خوفناک دریا پورا سمندر تھا جیسے بہر خرد کہتے تھے تو اس کے اوپر سے آپ ٹرین لے جا رہے ہیں تو مر جائے گا در سے مر جائے گا جو لے کے گیا تو یہ انیس سو اکتیس بتیس کی بات ہے سکھر جیل سے ایک قیدی بلایا گیا اس نے کہا جی ہاں میں والنٹیر کرنے کو تیار ہوں اسے سزائے موت ہونی تھی انہوں نے کہا مر تو میں نے جانا ہی ہے انہوں نے کہا اگر تم نے یہ ٹرین یہاں سے گزار لی تو ہم اس کے عوض تمہاری جان بخشی کریں گے تو ٹرین جب بخیر و آفیت گزر گی اس کی سزا ماف ہوگی تو گاؤں میں استقبالیا جو گانے تھے وہ یہ تھے ہے جمالو وا وا جمالو جمال کو جمالو کہتے ہیں اگزیکٹلی آواز بڑی ٹپی گالے ہے جمالو وا وا جمالو جمالو کہ میں نےوں تو میری گھڑی نے چولاں کا کیل چیئے چباں کیلز کیا میں یہ دیداز دی تم ابھی میں نے خبیاں یہ ایس کی لیا فضول ایسی گھڑی جھیدے ہے تو پونڈر لر لڈا ہے ایسی گھڑی پہلے مکھیاں تھی اب چے ہا شہر ہے اسی بیچے پا جی جالے لگے گھڑی سے بیچے spider man پھر رہے ہیں ٹھیکٹا پائیڈر کی وجہے کہتے ہیں spider man پھر رہا ہے بابا جی تانو کہتی کسی ساپ نے کٹیا ہے ساپ پوتر میں نے کو لان کی آرام کر دینے میں آم مل آم اگو آم آدمی دھوڑا ہے اچھا توسی بڑا تسلحی نل بور کر دے ہو بابا جی کوئی ایسا کسا سنا ہو جی تانو مار پئی ہوئے کوئی ایسا سنا جیچ نا پئی ہوئے اچھا جی یہ بابا آپ نے ہائر کیا تھا یہ سڑا فیملی بابا جی بچپن تو اسی انہ دے مرید ہوئے ہیں جس طرح کے مرید اسی طرح کا پیر اچھا جی والدہ یاگی وہ بابی نہ دوڑ گی سی سر اس بابے کے ساتھ وہ ایدھے نال دوڑن لگی سی اچھا جدھو انہ انہوں غور نہ ویکھے نا پھر انہوں ویکھے دوڑئے ہیں وہ پاکہ لیا گیا تو اچھا جی والدہ دیکھنے یاگی اس کا کیا مطلب ہے بابی نے جدھو انہ ویکھے نا بابا دوچے پاس دوڑ پیا باباں کھے ڈھائی دی مینے باڈ ا��ی تھوڑے PET rat رہاUSی ایکٹ Hokpia کے رنجز س프�ینڈرز وہ پوری دنیا کو آگے لگایا ہوئے بابی نے وہاں آگے لگایا ہوا آج اناس رات ہی لیلیل پھر احبتہ براک یا بنا مملم